ہلو سٹوڈینٹس میں ہوں یونیس خان اور آپ سب کا سواگت ہے یونیس خان کلاسیس پر آج کا اپنا چپٹر نمبر ہے کا فور کاربن تھا اس کے یوگک تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کس پرکار اس ادھائے کے ایم سی کیوز کو ہم سول کریں گے ہم نے کرنا ہے اپنے کیوز کو سٹارٹ تو دیکھتے ہیں سب سے پہلا کیوزن کیا بولتا ہے ایتھین کا آنوک ستر سی ٹو ایس سکس ہے اس میں تو دیکھئے سب سے پہلے تو سی ٹو ایس سکس کے اگر ہم آبند گننا چاہتے ہیں تو اس کی ہمیں سرنچنا پتا ہونی چاہیے اور یہ بلکل آسان ہے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں دو کاربن منانے ہیں جو ایک آبند سے جڑے ہو اس کے بعد میں ایک کاربن کے کل ملا کر چار آبند پورے ہونے چاہیے تو ایک ہو چکا ہے ان کے بیچ میں تین اس کے اور تین اس کے اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ والا کاربن اور یہ دوسرے والا کاربن دونوں کے چار چار آبند پورے ہو چکے ہیں اور ان باقی جگہ پہ کیا لگانا ہے ہائیڈروجن تو آپ نے دیکھا کہ جب ہائیڈروجن لگا دیے جاتے ہیں اس کے بعد میں اگر ان آبند کو گنا جاتا ہے تو ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ تین اور تین تو ہائیڈروجن کے آبند ہو گئے یعنی کہ ٹوٹل چھے اور ایک بیچ میں آبند جو ہے کاربن اور کاربن کے بیچ میں ہیں تو اس طرح سے کھول ملا کر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سات سہیں سیوزک آبند ہے تو اس کا اپشن کیا آئے گا اس کا اپشن آئے گا آپ کا سیون سیوزک آبند ہے بیوٹینون ایک یوگیک ہے جس کا پرکاریاتمک سمو ہے یعنی کہ اس کا جو سمو ہے جو آپ نے پڑا ہے جس کو فنکشنل گروپ بولتے ہیں انگلیس میں تو وہ کون سا ہے تو آپ کو پتا ہے جو بیوٹینون ہوتے ہیں ان کے اندر یہ والا ملتا ہے ٹھیک ہے نا اسے ہم کیا بولتے ہیں کیٹون کیا بولتے ہیں کیٹون یعنی کہ بیچ میں کہیں ملے گا سی اور دو آبند اور ساتھ میں او ایسے اوپر لگاوا اور سائیڈ میں جو بھی ہے کاربن اور ہوں گے تو اوجود جائیں گے جیسے اسی کی بات کریں بیوٹینون کی تو بیوٹینون ایسا بھی ہو سکتا ہے سی ایس 3 سی ایس 2 دو ہی ڈی 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 ڈو ڈ ڈوج lob Professor دیکھو آپ نے دیکھا کہ اس طرح سے اس کا بیوٹینون کا فرملہ بنایا جاتا ہے تو بیوٹینون کیا ہوتا ہے کٹون جس میں سی او آ جاتا ہے وہ ہمیشہ کٹون بولا جاتا ہے اس میں آپ کا ایک کٹون نیکس دیکھتے ہیں ہانا بناتے سمیں یدی برطن کی تلی بھار سے کالی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے دیکھو ساپ ساپ بولا ہے بھار سے کالی ہو رہی ہے اندر سے بھی کالی ہو جاتی ہے وہ ہماری لپروہ کی وجہ سے ہوتی ہے ہم دھیان نہیں دیتے کھانا بناتے سمیں بہت یہاں پر اس کی بات نہیں چل رہی ہے کھانا بنایا اور آپ نے دیکھا کہ برطن نیچے سے کالا ہونے لگ رہا ہے تو اس کا کیا ریزن ہو سکتا ہے بوجن پوری طرح سے نہیں پکا ہے اندر پوری طرح سے جل رہا ہے اندر پوری طرح سے نہیں جل رہا ہے اندر آدھر ہے تو دیکھو اگر اندر میں نمی ہے تو اس کے باوجود وہ جلے گا نہیں تو اس میں اپسن کون سا آئے گا اندن پوری طرح سے نہیں جل رہا ہے اس کے پیچھے کارن کیا ہوتا ہے کہ جب کسی بھی اندن کو جلایا جاتا ہے تو اس میں کچھ انجلے کاربنز ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں جس کی وجہ سے برتن کی تلی نیچے سے کالی ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر اندن پوری طرح سے نہیں جلتا ہے تو وہ ہمیشہ پیلی جوالہ کے ساتھ جلتا ہے آپ نے دیکھا ہے ہمارے گھر میں جو لپی جی کے گیس چلہ ہوتے ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نیلی جوالہ کے ساتھ جلتے ہیں اور برتن نیچے سے کالی نہیں ہوتے ہیں پر جو مٹی کی تیل کے یا پھر لکڑی بغیرہ سے ہم اگر کوئی کھانا پکاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں وہاں پر جو جوالہ ہوتی ہے وہ پیلے کلر کی ہوتی ہے جس کی وجہ سے برتن دیرے دیرے کالے ہو جاتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان دن اگر پوری طرح سے نہیں جلتا ہے تو ابھی پیلی جوالہ آتی ہے اور برتن کالے ہوتے ہیں سرالتم ہائیڈرو کاربن ہے سرالتم یعنی کہ سب سے سیمپل ہائیڈرو کاربن کون سا ہے تو دیکھو سب سے سیمپل ہائیڈرو کاربن تو یہی ہے ایک کاربن کو جوڑ دو ہائیڈروزن سے یعنی کہ تو کیا بولتے ہیں تو بولتے ہیں CH4 اسے بولتے ہیں میتھین ٹھیک ہے نا تیسیم اپسن کیا ہے گا آپ کا میتھین کاربن ہائیڈروزن سے سیوں کر بناتا ہے دیکھو سب سے ہمارا اس ادھے میں سب سے مین فوکس ہی گی تھا کہ ہم ہائیڈرو کاربن کے بارے ہم پڑھیں گے اور ہائیڈرو کاربن کا میننگ کیا ہوتا ہے ہائیڈروزن جمع میں کاربن ہم کیا بولیں گے یہاں پر ہائیڈرو کاربن ہائیڈرو یہاں پر کس کے لئے ہے ہائیڈروزن کے لئے کاربن آپ کو پتائیے تو ہائیڈروزن اور کاربن کے ملنے سے جو آبند جو اپنے یوگک بنتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں ہائیڈرو کاربن وائیو منڈل میں سی او ٹو گیس اپستیت ہوتی ہے یعنی کہ ہمارے واتاورن میں کاربن ایکسیڈ کی جو گیس کے ماترہ ہے وہ کتنی ہے وہ ہوتی ہے 0.03% اب آپ دیکھیں اتنا پولیسن ہوتا ہے ہم لوگ بھی ریسپیریشن سے کاربن ایکسیڈ سوڑتے ہیں اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کی کوٹو کی جو ویلیو ہے وہ 0.03% ہے اپنے انواریمنٹ کے اندر جس کے پیچھے ریزن ہی ہوتا ہے جو پیڑ پودے ہوتے ہیں وہ کوٹو کا یوز کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں ہمیں اوکشن دیتے ہیں ہم یہ مانکے چلتے ہیں اگر پیڑ پودے اچھے لگا رکھیں تو وہ کوٹو کی ویلیو کو مینٹین رکھنے میں پوری سہتہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ویلیو کے اندر کارمڈ ایکسیڈ کی جو ماترہ ہوگی وہ 0.03% ہو گئی سلفوری کمل کا انوز اتر ہوتا ہے سلفوری کمل کون سا ہوتا ہے ایس ٹو ایس او فور دوسرا نام کیا ہے ہائیڈروزن سلف ایٹ ہائیڈروزن اور ایس او فور مائنس ٹو ہوتا ہے تو ہائیڈروزن سلف ایٹ یہ اس کا دوسرا نام ہوتا ہے کارمڈ ایکسیڈ کا سمو ہوتا ہے کارمڈ ایکسیڈ کی کیا پہچان ہوتی ہے جس کسی کے اندر تی ڈبل او ایچ آ جائے یہ والا جس میں بھی سی ڈبل او ایچ آ جائے وہ آپ کا کیا مانا جائے گا کارمڈ ایکسیڈ مانا جائے گا ٹھیک ہے اس میں یہ اس کی پہچان ہے نیکس دیکھتے ہیں ایتھیلین میں کاربن کاربن کے بیچ دو آبند موجود ہیں ان میں کوئی آبند نہیں ہے اس میں دونوں سگمہ آبند ہے دونوں پائی آبند ہے یا ایک سگمہ ایک پائی آبند ہے دیکھیں ویسے تو ہو سکتا اپنے سی لیول سے میں اس کے اوپر زیادہ فوکس نہ کیا ہو بٹ آپ کو میں سمجھا جاتا ہوں سب سے پہلے تو یہ دیکھیں ایتھیلین کہتے کسے ہیں ایتھیلین کہتے ہیں تی ٹو ایچ پور کو اس کے برونڈ ملاتے ہیں یہ جو کمپاؤنڈ آپ کا ہے اسے ہم ایتھین بولتے تھے ایتھین کا دوسرا نام ایتھیلین ہے ٹھیک ہے اس میں دیکھئے آپ آپ نے یاد رکھنا ہے جہاں کہیں بھی دو آبند آجاتے ہیں یا تین آبند آجاتے ہیں اس میں ایک آبند ہمیشہ مانے جاتا ہے سگمہ اور باقی جو بچے ہوتے ہیں وہ مانے جاتے ہیں پائی یہ سگمہ اور پائی کا کنسیپٹ ہے ہلکا سا آپ کے ہو سکتا سلیبس میں نہیں ہے تو آپ نے تھوڑا یاد رکھنی کوشش کرنی ہے دیکھو دو آبند ہے تو ایک سگمہ ایک پائی تین آج تو ایک سگمہ دو پائی یعنی کہ ایک سگمہ ہوگا اور باقی جو بھی ہے وہ پائی ہوں گے اگر ایک سے زیادہ آبند ہوتے ہیں کاربن اور کاربن کے بیچ میں اس میں اپشن کون سا آئے گا آپ کا ایک سگمہ ایک پائی آبند ہے ایتھین میں سینس یوجک آبند ہے ایتھین ایتھین دیکھو آپ کا فرملہ کیا ہوتا تو ایتھین کا ایتھین کا فرملہ ہوتتا ہے اس کو بناتے ہیں یہ بن گیا کتنی آبند بن گیا ایک دو تین چیار پانچ ہے سات تو آپ نے کیا دیکھا کتنی آبند اسے میں سات آبند ہے سی این ایس ٹو این پلس ٹو کس کا سماننے ستر ہے دیکھئے یہ آپ نے چپٹر کے اندر پڑا ہوگا نہیں پڑا تو میں حلقہ ساپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ ہائیڈرو کاربن تین پرکار کے آپ مان کے سلتے ہیں جس کا ہم کیا بولتے ہیں الکین اور الکین اب دیکھئے اگر یہ فارمولہ ہے سی این ایس ٹو این پلس ٹو تو اس کو بولتے ہیں الکین اگر سی این ایس ٹو این اسے بولتے ہیں الکین اور اگر یہ فارمولہ ہے سی این ایس ٹو این مائنس ٹو اسے بولتے ہیں الکین ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے اب دیکھو اس کا میننگ کیا ہے این کا کیا میننگ ہے این کا مطلب ہوتا ہے نمبر اوف کاربن کاربن کی کتنی سنکھ ہے جیسے مان لو اگزامپل کے طور پر آپ کے پاس این کی ویلیو دو ہے تو آپ کیا لکھو گے سی ٹو یہاں دیکھو دو گناہ میں دو جماں میں دو یعنی کہ دو گناہ میں دو چیار اور چیار میں دو جوڑے کتنے ہو جائیں گے چھ اس طرح سے آپ کا دوسرے نمبر کا الکین آپ کو مل جائے گا جیسے ہم کیا بولتے تھے ہم بولتے ہیں ایتھین اس طرح سے باقی کا فاملہ بنانا ہے تو یہ آپ کا کیوں سنا گیا اور بھی اگر آ جائے اسی کو چینج کر کے یہ والا پوچھ لیتے تو آپ بولتے یہ الکین کا ہے یہ والا ہوتا تو آپ کیا بولتے الکین کا ہے ٹھیک ہے ابھی آپ کے پاس کیا سی این ایس ٹو این پلس ٹو ٹھیک ہے تو یہ کس کا فاملہ بن گیا آپ کا الکین کا نیلا تھوٹا کا راسائینک ستر ہے نیلا تھوٹا کسے بولتے ہیں نیلا تھوٹا بولتے ہیں کوپر سلفیٹ انٹو پائیف ایس ٹو یعنی کہ پینٹا ہائیڈریٹ اس کا رنگ نیلا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور جو تھوٹا ہے وہ ایک طرح سے سالٹ کے لیے ورڈی اس کے زیادہ ہے زیادہ ہندی بھاسا میں دو پائیف ایس ٹو اوٹ ٹھیک ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سی ایس ٹو فور کے ساتھ میں پانچ وارٹر کے مولیکیول اپنے آپ چپکے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے بولتے ہیں کرشٹلن جل نائٹروزن انو میں کتنے سہنس یونجک آبند ہوتے ہیں نائٹروزن انو میں دیکھو سب سے پہلے یہ دیکھئے کہ نائٹروزن کا فرملہ کیا ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے نائٹروزن جو گیس ہوتی ہے ان کے پاس ٹوٹل ساتھ الیکٹرن ہوتے ہیں تو آپ نے پڑھا ہے پہلے میں دو آئیں گے پہلے ککس میں دو اور اگلے میں پانچ آئیں گے تو اگر ان کی ہم الیکٹرن کی سرنسنا دیکھنا چاہیں تو یہ پانچ الیکٹرن ہے اس طرح سے ہم کسی دوسرے ان کی بات کرتے ہیں تو اس کے پاس بھی پانچ الیکٹرن ہے یہ کیا ہے اس کو بولتے ہیں لیویس ڈوٹ سٹرکچر یعنی کہ آپ نے جو لاسٹ والے اکس میں ہیں وہ الیکٹرن بندوں سے پردرست کرنے ہیں اور آپ کو پتا ہے کوئی بھی جو پرمانو ہوتا ہے وہ آبند منانے کے لیے ساتھ والے سے اگر الیکٹرن کو سانزہ کرتا ہے تو اسے ہم کیا بولتے ہیں سہ سیونزک آبند بولتے ہیں اب یہ دیکھئے ٹوٹل کتنے کرنے ہوتے ہیں آٹھ کرنے ہوتے ہیں تو پانچ تو ان کے پاس ہیں اس کا طرقہ کیا ہے پھر یہ پہلا نائٹروزن کہے گا لے بھائیہ تین الیکٹرن تو میرے کو دے دے اب یہ کیا کہے گا میں تو خوش ہو گیا میرے پاس کتنے الیکٹرن ہوں گے آٹھ اب یہ کہے گا تو تو بڑا سانہ نکلا اب تو مجھے اپنے تین الیکٹرن یہاں سے دے اس طرح سے کیا ہوا اب یہ بھی کہے گا کہ میں آٹھ الیکٹرن کا مالک ہوں یہ والا پہلے والا نائٹروزن میں کہے گا کہ میں بھی آٹھ الیکٹرن کا مالک ہوں تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ دو الیکٹرون کو جوڑنے سے ایک آبند بنتا ہے تو اس طرح سے انہوں نے تین تین ملائے تو ٹوٹل آپ کے چھائے الیکٹرون ہوگئے اس لئے آپ کے تین آبندیاں پر تیار ہو جائیں گے نائٹروزن کے بیچ میں کتنے آبند ہوتے ہیں تین آبند ہوتے ہیں اس طرح سے آپ اوکسن کا بنا کر دیکھ سکتے ہیں اس میں دو آبند آئیں گے سنگ مرمر کا رسائنک ستر ہے آپ نے تاج محل دیکھا ہے آپ نے اپنی کلاس میں چوک بھی دیکھا ہے دونوں میں کتنا انتر ہے دونوں ہی کیلسیم کاربونیٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا کیلسیم کاربونیٹ آج محل ہے اور کلاس میں چوک یوز کرتے ہیں وہ بھی کیلسیم کاربونیٹ کا بنا ہوتا ہے چنی کا رسائنک ستر کیا ہے آپ نے ہمیشہ چنی کا یوز کیا ہے بچپن میں چھپ چھپ کے چنی کھائی بھی ہوگی کئی لوگوں کو زیادہ چنی والی چائے پسند ہے ٹھیک ہے کئیوں کو میٹھا پسند ہے تو جو چنی ہوتی ہے اس کا رسائنک ستر کیا ہوتا ہے یہ کبھی کسی نے نہیں سوچا ہوگا اس کا رسائنک ستر ہوتا ہے سی بارہ ایکس بائیس او گیارہ ٹھیک ہے نا یہ اس کا ہوتا ہے رسائنک ستر تو یہ تھا آپ کا کیوز جس میں ہم نے پندرہ کیوزن دیکھے اب دیکھتے ہیں بھاگ دو کے اندر اور کیوزن تو ملتے ہیں نیکسٹ پائنٹ کے اندر نیکسٹ کیوز کے اندر تھوڑی ٹائم کے بعد میں سمیٹ کرتے ہیں اس کو آپ نے سمیٹ کیا کیوز کو اپنے کیوز کو سمیٹ کرنے کے بعد میں آپ کا رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا تو آپ نے دیکھا کہ ففٹین بائی ففٹین مارکس ہیں آپ اس کیوز کو خود بھی اٹیمٹ کر سکتے ہیں ڈسکرپسن میں اس کا لنک گیون ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اور یہ جو ہماری محنت اچھی لگتی ہے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیوز کو سیئر کیجئے اور ہماری ایپ کو ڈسکرپسن میں لنک ہے اس کو ضرور ڈاؤنلوڈ کیجئے